اللہ کا تعلق بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے اللہ سے محبت ہو جائے اللہ سے دوستی ہو جائے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کے ہو جانا ایک بہت پریشان حال آدمی بہت لمبے قرضے میں حضرت پیر زلفقار صاحب سے ملاقات ہوئی کہ حضرت کچھ نصیحت کرو میں اس حال میں ہوں حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ آگے کے تمہارے سب مسئلے دیکھ لے گا تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو آج انسان پریشان رہتا ہے بے چین رہتا ہے تکلیفوں میں رہتا ہے سوچتا رہتا ہے صرف دماغ چلاتا رہتا ہے نہ مسئلے حل ہوتے ہیں نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں نہ گھر میں سکون ملتا ہے نہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں نہ گھر میں اثرات ختم ہوتے ہیں ہم کیا کریں مولانا کہ ہماری پریشانی دور ہو جائیں وہی کام کریں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ پیارے اللہ میں توبہ کر کے اب آپ کے دربار میں آ چکا ہوں اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا گناہ نہیں کروں گا اور آپ کو راضی کرنے والے کام کروں گا تو جب انسان اس طرح کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور سچی پکی توبہ کرتا ہے اور یوٹن لے کر کے اللہ کی طرف آتا ہے اور پیارے نبی کے طریقوں میں سو فیصد کامیابی ہے پھر وہ پیارے نبی کے طریقوں پر چلنا شروع کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سوارتے ہیں اللہ اس کی آخرت بھی سوارتے ہیں